بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے جمع ہوئے ہیں جہاں پر آپ کو کچھ سجائی نہیں دیتا کہ آپ کریں تو کریں کیا آپ کے دشمن بہت زیادہ ہیں آپ کے اوپر لوگوں نے کچھ اس طرح کی بندشیں کروائی ہوئی ہیں کچھ اس قسم سے نظام بنایا ہوا ہے کہ آپ پروسپر نہیں ہو سکے آپ کامیاب نہ ہو سکے آپ کا ہر اٹھتا ہوا آگے کا قدم پیچھے کی جانے پڑتا ہے اور آپ یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ یا الہی میرا قصور کیا ہے آخر میں کروں تو کروں کیا اس سیچویشن سے نکلوں تو نکلوں کیسے اب جو جادو ہے یہ انتہائی خطرناک لیول کی کہانی ہوتی ہے انسان کو جو بھی اس کی جو given financial conditions ہیں یا جو اس کو اللہ پاک پہ رزق دیا ہوا ہوتا ہے یہ اس رزق کے بیچ میں اور انسان کے بیچ میں آکے کھڑا ہو جاتا ہے کچھ بھی اچھا آپ کے ساتھ ہونا ہوتا ہے کوئی بھی ایسی چیز آپ کے ساتھ ہونی ہوتی ہے جو آپ کے لیے prosperity لارہی ہے کوئی رشتہ آرہا ہے اچانک سے بندش آگئی کوئی اور چیز آرہی ہے اچانک سے رکاوٹ آگئی کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے وہ بند ہو گیا تو اس کے لیے بہت سارے لوگ عاملوں کے پاس تڑپتے پھر رہے ہوتے ہیں بہت ساری problems لے کا جا رہے ہوتے ہیں ان سے اپنی رقم اپنے پیسے اپنی چیزیں گواں بیٹھتے ہیں ن دوسرا اس میں یہ ہے کہ جادو جو ہے وہ فرض کریں کسی عامل نے کسی انسان کے اوپر سولہ جون کو جادو کیا تو ہر سال جب بھی سولہ جون آئے گا تو اس جادو کی anniversary کے طور پر وہ جو رکاوٹیں ہیں وہ جو جادو کوئی اس پہلے وہ alive ہو جاتا ہے پورے تین سو پینسٹا دن کے بعد اسی date کو جیسے آپ سالگرہ مناتے ہو تو جادوگروں نے بھی ایسا نظام fix کیا ہوا ہوتا ہے اللہ معاف کرے کہ بہت ہی زیادہ نظام جو ہے وہ fix کیا ہوا ہوتا ہے کہ لوگوں کی جو ہے وہ accidents ہو جاتے ہیں چلتی ہوئی factories میں نے ایسے cases آتے رہتے ہیں بند ہو گئی ہیں چار چار بیٹیاں گھروں پر بیٹھی ہوئی ہیں بندشیں لگی ہوئی ہیں کچھ اثرات تو نظرے بد کے بھی ہوتے ہیں جیسے میں نے کسی ویڈیو میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نظرے بد کے جو بہت زیادہ قاتل اثرات ہیں لیکن جو purposefully کسی کے اوپر جادو کروایا جاتا ہے جو black magic کروایا جاتا ہے سہر کی کافی ساری اقسام ہیں black magic بھی ہے کبالا بھی ہے کالا جادو ہے پیلا جادو ہے ایک نیلا جادو بھی ہے ایک بہت ساری اور قسمیں ہیں جو کہ لوگ حسد میں آ کر ایک دوسرے کے اوپر کروا بیٹھتے ہیں اب دنیا ہے ٹوٹلی چار دن کی جا چلیں پانچ دن کی لگا لیں ایک دن اور اضافی کر لیتے ہیں تو اس میں بھی لوگوں کو چین نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے اتنا زیادہ حسد اور رنجش لیے بیٹھے ہیں یہ دنیا کی لائف تو عمر اتنی تھوڑی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ہی نہیں discover کر سکتا اس پورے دیئے گا ٹائم میں تو وہ اس کو دوسروں کی فکر آ کے پڑھ جاتی ہے کہ میں اس پہ جادو کروں میں اس پہ جادو کروں یہ کرواؤں وہ کرواؤں تو ان سب چیزوں کے توڑ کے لیے یہ مختصر سے ویڈیو میں ایک بہت ہی تیز عمل آپ کو دے رہا ہوں اور اس کے بعد جب آپ کا معاملہ کھل جائے گا تو مجھے ضرور دعا کیجئے گا میرے لیے ضرور دعا کیجئے گا اور آپ ہی کی دعاوں کی بدولت اللہ پاک نے جو بھی کچھ مجھے ابھی تک عطا فرمایا ہے میری سوچوں سے کہیں زیادہ ہے اب اس میں جو میں توڑ بتانے جا رہا ہوں آپ کو اس میں آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے یا اس کی ترتیب ذکر کی دیکھ لیجئے آپ نے ایک پانی کا ٹب لینا ہے جس میں آپ کی جو انکلز ہیں یعنی کہ جو ٹکنے ہیں وہاں تک پانی آپ پیر جو ہے وہ اس میں آپ ڈال سکیں ٹب کا کلر کوئی بھی ہو سکتا ہے پلاسٹک کے جو ٹب ملتے ہیں بازار میں بالٹی بھی اگر ٹب نہ ہو تو بالٹی تو آپ نے سیدھا بیٹھ جانا ہے جس کے اوپر جادو ہے ٹھیک ہے اگر فرض کریں آپ کے کسی بھائی بہن پر جادو ہے تو یہ ذکر اس نے خود کرنا ہے آپ نہیں کر سکتے پہلی تو یہ چیز ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی خاتون پر جادو ہے اور اس نے اپنا یہ گیارہ دن کا توڑ شروع کیا ہے اور بیچ میں اس کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو تب کیا کریں یہ بھی ایک پرابلم ہے تو آپ نے اسپیس ایسا سیلیکٹ کرنا ہے یہ صرف خواتین کے لیے بتا رہا ہوں کہ جن دنوں میں آپ کی جو ہے نماز جو ہے کم از کم بارہ پندرہ دن اس ریٹ چل سکے تیسرا یہ ہے کہ کیا آپ کسی اور کے بنا پر آپ ہی عمل کر سکتے ہو اگر کوئی دیارے غیر میں ہیں بہت پریشان ہے اس کی والا یہاں ہیں والد یہاں ہیں وہ اگر اس کے بحاف پر کرنا چاہے تو اس کے لیے پرمیشن ضروری ہے ایسے کیسز میں ادر وائز پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پرمیشن کی اجازت کی بہت زیادہ کوئیریز آ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں اجازت ہے تو جہاں اجازت کا ذکر کیا جارہا ہے صرف اس کیس میں اجازت کی ضرورت ہے ادر وائز اس عمل کی آپ سب کو اجازت ہے جو بھی کرنا چاہے تو آپ نے اپنے دونوں پیر جو ہے وہ پانی میں رکھ لیے آئیڈیلی اس کا ٹائم ہوگا دن گیارہ بجے سے لے کر دن تین بجے کی بیچ میں یہ عمل کیا جائے اس وقت زیادہ مؤثر ہوگا آپ کے لیے آپ نے تین دفعہ پڑھ لینا ہے درود پاک اس کے بعد سات دفعہ پڑھنا ہے سورہ الفاتحہ یعنی پہلا سورہ الحمدللہ بالعالمین اور تین دفعہ پڑھنا ہے آیت القرصی پھر تین سو تیرہ دفعہ آیت نمبر پندرہ سولہ اور سترہ سورہ والتارق والسما والتارق والمادرہ والتارق جو سورہ ہے اس پر بھی ایک ویڈیو آ رہی ہے کہ یہ تارق اللہ پاک نے جس ستارے کے بارے میں ذکر کیا خیر یہ موضوع بحث اس وقت نہیں ہے آیتیں ہیں انہم یقیدون قیدن وعقید قیدہ فمحل الکافرین امحلہم رویدہ یہ جو ہے یہ آیتیں تین ہیں یہ ایک تسلسل میں پڑھی جائیں گی تین سو تیرہ دفعہ اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے تین دفعہ سورہ فلق اور تین دفعہ سورہ ناس اور پھر این میں تین دفعہ درود پاک اور اللہ پاک سے اسی وقت آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک جس کے بد اثرات ہیں نظر ہے جادو ہے جو بھی بندش ہے ختم فرما رحم فرما ہمیں آفیت عطا فرما جادوگر کے شر سے محفوظ فرما اس جادو کو ختم کر دے یہ الفاظ آپ نے ادا کرنے ہیں اور پیر باہر نکال دینے اب جس وقت آپ پڑھائی کر رہے ہیں نا اس وقت آپ کے جسم میں ایک عجیب سی وائبریشنل فلو آپ کو فیل ہوگا ایک آپ کو چیز لگے گی کہ something is getting out of your body slowly and gradually پانی میں جاری ہے اس پانی کا کیا کرنا ہے اینڈ میں اس کو کسی پاک درخت میں ڈال دیں کسی پاک زمین پر پھیک دیں لیکن کسی ایسے درخت میں نہیں ڈالیے گا جو پھل دار ہو کیونکہ وہ پھر پھل دینا بند کر دے گا یہ اتنا زیادہ contaminated water ہوتا ہے اسی طریقے سے یا کہارو کا بھی وظیفہ کروایا جاتا ہے یہ عمل جو ہے وہ گیارہ دن کریں گے آپ اور اگر مزید آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو تین ماہ آپ اس کو کریں گیارہ دن ایک مہینے میں کر لیے گیارہ دن یہ چاند کے مہینے کی بات کروں پھر گیارہ دن جیسے ابھی سفر چلنا ہے تو گیارہ دن سفر میں آپ نے کر لیے پھر گیارہ دن ربیو لول میں پھر گیارہ دن جو ہے وہ اس کے بعد والے مہا مہینوں میں کریں ربیو لول کے وہ ربیو ثانی آ جائے گا اس میں کر لیں یا جس بھی مہینے میں آپ لیکن اکثر لوگوں کو جن جن کو میں نے وظیفہ بتایا ایک ہی سائیکل سے اتنا فرق پڑا ہے کہ وہ سمجھنے کہ جو لوگ چار پائی پہ پڑے ہوئے تھے جو لوگ جو ہے وہ بلکل زندگی سے مایوس تھے تباہ حال تھے برباد تھے ان کے اللہ پاک میں حالات بلکل ٹھیک کرنا شروع کر دیئے جادو کی کارٹ ہو گئی اور بڑے موصل انداز میں کارٹ ہوئی اور اس دوران یہ بھی یاد رکھے گا کہ ڈریمز بہت آتے ہیں اور کوئی بھی چیز اپنا جو وجود ہے آپ کے اندر رکھتی ہے تو وہ آپ کا وجود چھوڑ کر جانے پر اتنا جلدی راضی نہیں ہوگی تھوڑا سا اس کو ریزسٹنس آتا ہے اگر پیٹ خراب ہو عمل جاری رکھئے اگر کوئی بھی آپ کو فیزیکل ایشو بھی آ رہا ہے عمل بے ضرور ہے عمل آپ نے نہیں چھوڑنا کیونکہ یہ وسوس سے بہت آئیں گے آپ کو اس میں بہت زیادہ شیطان آپ کو تنگرے گا کہ جی کیوں کر رہے ہو کیا کر رہے ہو کہ اس چکروں میں پڑھ رہے ہو اور یہ نہ کرو کوئی باز ایسے بھی لوگوں نے مجھے بتایا کہ ان کو آ کر کوئی کہہ دیتا ہے کہ جی عمل اگر کرتے رہو گے تو تمہاری جان چلی جائے گی یا اس طرح سے ہو جائے گا تو آپ نے گھبرانہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے آلڑی اس کو پکڑا ہوا ہے چیز کو اور وہ چیز ہو رہی ہے تو اگر اس سلسلے میں کوئی بھی کوسٹین ہو تو کمنٹ میں ضرور پوچھئے گا اور اگلی ویڈیو تک اور رہتی دنیا تک اللہ پاک آپ کے ساتھ ہیں thank you so much